موسیقی تو ایک بازو سے دوسرے بازو ایک لاکھ نوری سال یعنی ایک لاکھ لائٹ یئرز کا ڈیفرینس ہے اس حصے سے اس بازو تک لائٹ یئر کیا ہے روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک لاکھ چھہ سے آزار میل یا تین لاکھ کلومیٹر چلتی ہے ایک سیکنڈ میں اس کو سکسٹی سے ملٹپلائی کیجئے ایک منٹ میں روشنی کتنا چلی پھر سکسٹی سے ملٹپلائی کیجئے ایک گھنٹے میں کتنا چلی یہاں تک آجتے زیادہ تر آپ کے کیلکولیٹرز کمپیوٹرز فیل ہونے لگیں گے کیونکہ فگرز بہت دونچی چلی گئے اب آپ اس کو ایک گھنٹے میں آپ نے ٹائم نکال لیا کہ ایک گھنٹے میں روشنی نے کتنا سفرتے کیا اس کو چوبیس سے ضرب دیجئے تو ایک دن میں روشنی کتنی چلی پھر تیس سے ضرب دیجئے ایک مہینے میں کتنی چلی پھر بارہ سے ضرب دیجئے تو ایک سال میں کتنی چلی ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے جتنا ڈسٹنس کور کرتی ہے اس کو ون لائٹیئر یا ایک نوری سال کہا جاتا ہے تو یہ کتنا فاصلہ ہوگا آپ اندازہ لگائی ہے اور صرف اس گیلیکسی کے اس کہکشہ کے یہ ملکی وے جو دودیا کہکشہ ہے اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے آپ کو ایک لاکھ لائٹیئرز چاہی ہے یعنی روشنی کے رفتار سے اگر آپ چلیں تو ایک لاکھ سال میں اس بازو سے اس بازو تک پہنچیں گے یہاں عظمت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ ملکی وے جو ایک گیلیکسی ہے یہ ایسی ایک گیلیکسی نہیں ہے بلکہ there are millions and millions of these گیلیکسی پوری کائنات میں اور ان گیلیکسیز میں ہے کیا سب ستارے جن کی different life cycles ہیں اگر آپ اسٹارس کی پڑھیں یا پلینٹس جو ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں سب سے بڑی سوال یہ آتا ہے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ رکے ہوئے کیسے ہیں رات میں جو آسمان ہمیں اتنے اچھا دکھتا ہے اس میں تارے نظار آئے چاند نظار آرہا ہے یہ رکے ہوئے کیسے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ کون سے قوتیں ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ یہ الیکٹرومیگنیٹک فورسز ہیں جن کے بیلینسنگ سے ان کو ہم نے روک رکھا ہے it is just phenomenal آپ یہ سمجھئے کہ میکنیٹک فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس جو سب سے اچھی ایگزامپل ہے وہ دھاران ہے وہ میکنیٹک لیوٹیشن سے ریل کی پٹری سے چھائیں چوپا ٹرین رن کرتی ہے جس کو میکنیٹک لیوٹیشن کہتے ہیں اس میکنیٹک لیوٹیشن سے ایک ٹرین کو صرف ہم نے چھائیں چوپا اٹھایا ہے اور ان پلینٹس کا جو بلینس اور بلینس آف سٹار سنس پلینٹس اور سورج ہیں ستارے ہیں یہ کس طرح سے بیلنس کی ہوئے میکنیٹک فورسز کے ساتھ یہ کتنا زبردست کیلکولیشن ہے کتنا زبردست حساب ہے اور اس کو جواب سمجھتے ہیں اور سورہ رحمان کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک توازن قائم کر دیا توازن کی اہمیت کی وضاحت ہے کیونکہ آپ امیجن کیجئے مجھے نہیں پتا میں نے بچپن میں کھیل کھیلایا اس کا ذکر میں ہمیشہ اس تقریر میں اپنی کرتا ہوں کہ میکنیٹ سے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے پاس وہ موبائل فونس نہیں تھے یا سمارٹ فونس نہیں تھے جو آج آپ لوگ کے پاس ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ٹو ٹی وی چھوڑییں ہوتی تھیں سگریٹ کے پیکٹ ہوتے تھے مارچ اس کی ڈی بییں ہوتی تھیں مارچ اس کی تیلیاں ہوا کرتی تھیں اور ان چیزوں سے ہم کھیل ڈیوائس کیا کرتے تھے اپنے لئے تو میکنیٹ سے ہم جو ایک کھیل ڈیوائس کرتے تھے اور وہ گھر سے جلدی سے کسی طرح جب امی کی نظر بچتی تھی سوئی اٹھا لاتے تھے یا آل پل لے لیتے تھے اب باقی ڈراؤز میں سے کہ کاغس کی اوپر پن رکھی اور نیچے میکنیٹ رکھ کے اس کو گھومانا شروع کیا تو اوپر سے وہ سوئی گھومتی تھی اب اس سوئی کو اگر آپ بیچ میں رکھ کے دونوں سائیڈ میگنیٹ رکھ لیں تو جدھر میگنیٹ کا فورس آدھا ہوگا سوئی ادھر بھاگے گی ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ سوئی بیچ میں کاپ تیسی رہے گی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر کیونکہ یہاں پہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں ادھر کی میکنیٹ کی طاقت ادھر کی میکنیٹ کی طاقت ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہی ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کو بیچ میں ہنگ کرنے کے لیے ایک سوئی کو اب امیجن کیجئے اس یونیورس کو جس میں کتنے ملینز این بلینز آف پلینٹس اسی میکنیٹک فورسز کے انٹرپلے کی وجہ سے ایک بیلنس کی وجہ سے ہنگ کر رہے ہیں جو اس کو سمجھ سکتا ہے وہ خالق کے عظمت کو سمجھتا ہے وہ پرماتمہ کی مہاتمہ کو سمجھ سکتا ہے مہانتہ کو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے اور اس وقت وہ کنوینس ہوتا ہے کہ جب اس پوری کائنات میں اللہ کے قانون چلتے ہیں تو میں اس کے قانون کو کس طرح سے ایک جزدان میں لپیٹ کے بینا سمجھے اوپر رکھ سکتا ہوں اور اس کو فالو نہیں کرتا